بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ روک اللہ کر سب ٹھیک تھا ایت کی بڑی ثقاوت ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہمیں بھی ہو رہی ہے یہ میں نے کچھ کیمہ اور آلوم بنایا ہے فٹا فٹ سے جلد جلدی سے اور سب چیزیں میں نے پہلے مکس کر لی ہیں پہلے کیمہ ڈالائے پھر لسن ادھر کا پیس ڈالائے پھر آلوم ڈالائے پھر نمک ڈال دیا ہے ساتھ میں حلدی ڈال دیئے بلکل چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیا کریں یہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہے بلکل چھوٹی سی ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ میں نے حلدی ڈالی ہے لال مریج ڈالی ہے مکس مسالہ ڈالائے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالائے آپ کو پتے ہیں چاٹ مسالہ ڈالنے سے کیمہ کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے اور رمضان ہے تو آپ کو پتے ہوشک سا کیمہ ہوتے ہیں اور چٹ بٹن ٹر نہ ہو تو کھانا نہیں ہوتا جتنا چٹ بٹن ہوتا ہے اتنا رمضان میں اچھا لگتا ہے اب میں نے گیس پکڑا ہی رکھ لی ہے اب اس میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے دو چمچ بارکے میں نے اوائل کی ڈال دیا ہے اب پھر میں نے اچھا سے مکس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھا سے بن رہا ہے ابھی تھوڑا موسم بارش ہو رہی ہے بھائی سردی ہے تھوڑا دوان بیچ میں آ رہا ہے تو دوان کے مسئلہ تو کوئی ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو دوان زیادہ ہوتا ہے جب بھی بناتے ہیں دوان لازمین ہوتا ہے اب اس میں میں آدھا کپ پانی کا ڈال دوں گی اور جیسے ہی وہ پانے ہوشک ہوگا تو یہ ہمارا کیمہ تیار ہو جائے گا اور میں دم پہ رکھ دوں گی آدھا کپ پانی کے ڈال کے کیونکہ تقریباً آدھے سے زیادہ تیار ہو گیا ہے تو بلکل ہلکی آج کر کے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ بڑا اچھا سے بن جائے گا اور پھر ہم لوگ سرف کر لیں گے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ دیکھیں تیار ہوگی ماشاءاللہ کیمہ آدھا کلو تھا تو تقریبوں نے ایک پا ہوا علم تھے یہ دو چیزیں اور ساتھ میں نے مسائلے ڈالے ہیں بہت ہی زبردست سائی کا تھا اس لیے کیونکہ اس میں چاٹ مسالہ میں نے ڈالا اور ساتھ میں بلیک پیپر اینڈ میں ڈالا اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے میں نے ساتھ میں یہ فروٹ چاٹ بنا لی ہے اسے وہی جو گھر میں فروٹ آتے ہیں سیب، سٹوبری، کیلہ، اور حجور اور ساتھ میں نے اس میں ڈال دی ہے کریم اور تھوڑی سی روزہ ڈالی ہے یہ مینی میٹھا بنایا ہے ساتھ میں کسٹر ممان بہت زیادہ تھے تو اس لیے میں اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی تو جب میں اینڈ میں اس کو تیار کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو بنا لیتے ہیں تھوڑا سا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں میٹھے کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانے آپ لوگوں کیسی لگی بہت زبردست کسٹر ساتھ میں دو جیلییں بنائی ہیں اور ساتھ میں میں نے یہ اوپر بادام فرانٹ میں ڈال دی ہیں اور بہت زبردست لگ رہا تھا میں نے کہا چلو اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں ہم